جب آباد کی طرف آتے ہیں ایک بہن نے کوئسٹن کیا تھا کہ ان کے شوہر اپہج ہو گئے ہیں اور کئی بچے بھی ہیں گھر میں اور کمانے والا اور کوئی بھی نہیں ہے تو یہ خاتون کہتی ہیں اگر میں گھر سے باہر نکلوں تو میرے لئے بہت سے پروبلمز ہو سکتے ہیں تو کیا میں اپنے گھر میں بیوٹی پولر کھول سکتی ہوں انہوں نے کوئی کورس وغیرہ کیے ہوئے ہیں تو کیا ان کے لئے شرعان جائز ہے ایک جواب یہ ہے کہ بلکل جائز ہے آپ کر سکتی ہے بعض کم علم حضرات بیوٹی پولر کے کام کو فوراں کہتے ہیں یہ ناجائز اور حرام ہے یہ غلط ہوتا ہے اور میں ایسے لوگوں کے خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا آپ توجہ کریں جس طریقے سے حرام کو حلال کہنا یہ گناہ ہوتا ہے اسی طرح حلال کو حرام بنا دینا بھی گناہ ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے یہ کوئی تقوی نہیں ہے یہ کوئی احتیاط نہیں ہے یہ کوئی مطلوب شرع نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے آپ کسی بھی چیز کو حرام قرار دے دیں اور اس سے منع کرنا شروع کر دیں بلکہ ہر چیز کو حلال کو حلال کے طرف رکھیں حلال کی سائٹ پر اور حرام کو حرام کی طرف رکھیں اور جو چیزیں نہ حلال ثابت ہو نہ حرام ان میں شبہ ہے کہ یہ حلال حرام ہیں ان کو حلال میں رکھنے کا حکم ہوتا ہے ان کو بھی حرام میں نہیں ڈال سکتے ہیں اچھے طرح یاد رکھیں تو یہ بیوٹی پولر کا کام کوئی شرعان فی نفسی ہی ممنوع نہیں ہے ہاں اس میں بعض امور ایسے ہیں کہ جو فلاف شرع ہو سکتے ہیں اس سے بچنے کا حکم ہوگا باقی بیوٹی پولر کا کام بالکل جائز ہے وہ ناجائز امور یہ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی عورت خوبصورت ہے یا قبول صورت ہے اور وہ مزید خوبصورت بننے کے لیے اپنے بھوگوں کے بال بنانے کا حکم دے تو اس سے ذرا اشتناب کرنا ہوگا یہ منع کیا ہے علماء کرام نے اس کے علاوہ ستر کھول دینا کسی عورت کا عورت کے لیے عورت کا ستر یعنی اتنا جسم کا حصہ جو کسی اور عورت کے سامنے بھی کھولنا منع ہے وہ وہی مقدار ہے جو مرد کی مرد کے لیے ہے یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کے حصے کو کسی ایک عورت دوسری عورت کے سامنے نہیں کھول سکتی یہ سوچ کہ ہم تو عورتیں ہیں بالفرض کسی نے ایسے کہا تو یہ صحیح نہیں ہے جب مرد کے لیے ناجائز اس طرح عورت کے لیے بھی حرام ہوتا ہے تو اگر ایسا جسم کا کوئی حصہ ہے جس پر بال وغیرہ صاف وغیرہ کرانے کے لیے کچھ اور کے لیے اگر کوئی عورت سطر کھولتی ہے کسی کے سامنے شرعن جائز نہیں اور نہ کرنے والی کے لیے یہ کرنا جائز تو یہ بھی نہیں ہوگا اسی طریقے سے جسم پہ یا ہاتھ پہ کہیں ٹیٹوز وغیرہ بنانا یہ شرعن منع ہوتا ہے جس کو ہاتھ گونڈ نہ کہا جاتا ہے نام گونڈ دیا کوئی ٹکچر وغیرہ بنائی اگر آپ اس کا فن جانتی ہیں تو یہ بھی شرعن جائز نہیں ہے یہ بھی نہیں کیجئے گا باقی تقریبا اسی طرح اتنے چھوٹے بال کوئی عورت کہے کہ میرے بال بہت چھوٹے کر دو کہ کندے سے اوپر کریں کیونکہ عورت کے لیے کندے سے اوپر بال کرنا یہ شرعن ممنوع ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ دور سے دیکھنے میں مرد محسوس ہوگی جسے بہت سے مرد دور سے دیکھنے میں عورت محسوس ہوتے ہیں اور بہت سے بچارے مرد حضرات غلط فہمی کا شکار ہو کر آخر میں اپنی جھپ میں ٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ پونی بنی ہوتی ہے پینشٹ پہنے کوئی کھڑا ہے وہ سمجھتا ہے کوئی خاتون ہے بڑے ارمان دل میں لے کے وہاں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ تو انہی کے جنس کا ایک شخص تھا تو پھر وہ شرمندہ ہوتے ہیں اور مذاک بھی اڑتا ہے تو یہ ارادہ ہی ان کا تو خیر گناہ تھا آگے چاہے مرد نکل آیا اسی طریقے سے بعض عورتیں ہوتی ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے بال بنا لیتی ہیں کہ دور سے اگر دیکھیں تو لگے گا کوئی چھوٹے قد کا آدمی کھڑا ہوا ہے اور قریب جا کر دیکھیں تو وہ محترمہ نکل آئیں تو یہ اس طرح شرعن جائز ہے ناجائز ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لانت فرمائی تو لہٰذا اس لیے اگر کوئی خاتون ایسا کرنے کے لیے کہیں تو ان کی خواہش پوری نہ کی جائے باقی جو عورتوں کے دیگر معاملات ہیں تقریبا وہ تمام جائز ہوتے ہیں تو بلکل وہ کر سکتی ہیں اور جو ایسے حضرات ہیں کہ جو بغیر سوچے سمجھے مطلقاً بیوٹی پالر کے ہر کام کو ناجائز حرام کہہ دیتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگہ میں توبہ کرنی چاہیے اور ان کی خدمت میں انتہائی دائر عدب میں رہ کر ہماری گزارش ہے کہ جتنے بیوٹی پالر میں کام ہوتے ہیں ان کی ایک فیرست بنا لے اور چونکہ آپ نے تو مطلقاً اس کو حرام کہا ہے تو ہر ایک کی بس دلیل درست سامنے لکھے ہیں کہ کس وجہ سے یہ حرام ہے خود ہی سے کر لیں کوئی امنی آپ سے کہہ رہے ہیں میں تک طالب المادمی ہوں میں کیا آپ کی گریفت کروں گا اور کیا آپ کے بارے میں ریکمیٹس پاس کروں گا میں تک گزارش کر رہا ہوں آپ ہی کے آخرت کو بچانے کے لیے کہ بغیر سوچے سمجھے اس طریقے سے فتوے نہ دیں ایک بہن نے ایک دفعہ مجھے کال کی کہنے لگے مجھے خواب میں بڑا برا قسم کا خواب نظر آیا عجیب و غریب تو انہوں نے کسی ایسی کوئی صاحب تھے ان کو کال کر ڈالی تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ حرام تو نہیں کماری کوئی حرام چیز تو نہیں کھاری ہیں جو ایسا خواب نظر آیا تو کہا جی میرے تو بیوٹی پولر ہے کہا کہ یہ تو حرام ہے بالکل کرنا آپ نہ کریں اب ان کا تمام تر گھر اسی طرح اس بیوٹی پولر پر چل رہا تھا انہوں نے پھر ہمیں کال کی تو پھر ان کو ساری بات سمجھائیں اور پھر گزارش یہی کی کہ آپ ان سے تھوڑا سی دلیل طلب کریں تاکہ معلوم ہو کہ کس دلیل کی بنا پر ایک حلال یا مبہ چیز کو مطلقا حرام قرار دیا جا رہا ہے شریعت میری نہیں ہے شریعت کسی اور عالم دین کی نہیں ہے شریعت اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ہاں اگر کسی مسئلے میں کوئی ایسی تغیر زمانہ کے اعتبار سے عرف کی تبدیلی کے اعتبار سے یا لوگوں کی آدات رسومات کیفیات ان کی طبیعتیں بدل جانے کی بنا پر کوئی تبدیلی واقع ہونے والی ہو تو وہ ایک پھر جو ایسے مفتیان کرام ہیں جو اشتہات کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور ان کی مسائل پر گہری نظر ہوتی ہے وہ کسی مسئلے میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں وہ حرام کو مقروع تحریمی اور مقروع تحریمی کو بساوقات مقروع تنظیحی کے درجہ تک میں لا سکتے ہیں جیسے نقاب کا مسئلے آپ لے لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاب کا حکم تو نہیں دیا تھا لیکن علماء متاخرین نے جب اپنے زمانے کے موجودہ حالات دیکھے تو انہوں نے عورتوں کے لئے نقاب کو واجب قرار دے دیا لہذا برہراشت قرآن حدیث سے کوئی نقاب ثابت نہیں ہوگا یعنی جو باقیدہ جسے عورتیں نقاب کرتی ہیں لیکن علماء متاخرین نے جب اس کا حکم دے دیا تو یہ اب سمجھ لیجئے عورتوں پر علماء کی اطاعت کرنا لازم ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ فقہاں ہیں علماء ہیں جو اسی طرح زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے احکام کی تبدیلی پر گہری نظر رکھتے ہیں وہ جو حکم دے ان کی بات کو ماننا ہوگا کیونکہ فَسْأَلُوا اَحْلَ ذِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالی نے اشارت فرماتا ہے اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے سوال کرو تو یہ ایک الک صورتحال ہوتی ہے لیکن ایک یہ کہ بغیر کوئی مطلب فتوے کی تبدیلی کہ کوئی کو کہو سبب بھی موجود نہ ہو ازبابِ سبا یا ازبابِ ستہ موجود نہ ہو اور بس اپنے رائے سے کچھ کہہ دیا جائے یہ غلط ہوتا ہے ایک ہمارے بھائنے کو موسیقا ہے